ترک صدر تیب ایردوان کو دوبارہ منتقب ہونے پر وزیراعظم شاہباز شریف وزیراعظم خارجہ بلاول بھوٹو سرداری امیر حماسہ اسلامی کراچی حافظ عائموع رحمان اور حوریت راہنما عبدالحمید لون نے مبارک بات پیش کی وزیراعظم شاہباز شریف نے کہا پیارے بھائی رجب تیب ایردوان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں وہ مظلوم مسلمانوں کی طاقت اور ان کے حقوق کی ایک مضبوط آواز ہیں وزیر خارطہ بلاول بھٹو نے کہا ترک صادر کی تاریخی فتح ترک قوم کے ان کی دور اندیش قیادت پر اعتماد کی اکاسی کرتی ہے ہم ترکی کے لیے دائمی امن اور خوشحالی کی خواہش کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم الرحمن نے کراچی میں ترک کانسل جنرل جمال سنگو کو ٹیلپون کر کے پاکستانی عوام کی جانب سے رضب طیب اردوان کی کامیابی پر مبارک بات پیش کی ہوریت راہنما عبدالحمید لون نے مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا ہم پور امید ہیں سعادت طیب اردوان مستقفل میں بھی کشمیری عوام کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے آگے دیکھئے اردوان کا گیت